یہ حلوزاری ہوئی ہے پانچ وزراء کی مزید اور کتنے اس میں کابینہ میں لی جائیں گے ٹوٹل تیرہ یا چودہ وزیر ہوں گے باقی ہمارے ایڈوائزر ہوں گے کیا وجوہات ہیں کیا اختلافات ہیں کیا مسئلہ ہیں کس چیز کا اختلافات ہوگا بھائی کوئی سیاسی حکومت تھوڑی ہے یہ تو نقران حکومت ہے کوئی اختلاف نہیں ہے فرسٹ فیس ہم نے اٹھا لیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ فیس میں جلدی ہم لوگ باقی جو ہے ہم اٹھا لیں گے وزراء جلدی ہم سر امن و امان کی صورتی ہے امن و امان کی حوالے سے میٹنگ کی ہے کوئیٹا میں امن و امان بلکل خراب اقدامات کرنے جا رہے ہیں امن و امان کی حوالے سے اس کی بہتری کے لیے ہم نے میٹنگ کیا اب مزید میٹنگز ہوں گی انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی سر نراز ملچوں کے بارے میں آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے تو اس حوالے سے کیا موقع پر کیا کریں گے کوئی موقع نہیں ہے یہ کلیر ایک بات ہے جو بات کرنا چاہتا ہے ہم ضرور اس سے سٹیٹ کی پولیسی کے مطابق بات کریں گے وہ تو سر آلی پہاڑوں پہ وہ تو بات نہیں کر رہے ہیں حکومت کیا بات کرنے کیلئے کیا میرے بھائی جو راضی ہوگا جب پہاڑوں والوں سے زبردستی تو میں جا کے بات نہیں کروں گا کہنے کا مقصد یہ ہے جو بات کرنا چاہتے ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے سٹیٹ کی پولیسی کے مطابق اچھا سر یہ کمیشن پولیستان میں آپ آج تو ایک پہلا فیس مکمل ہوا پانچ وزراء نے حرف اٹھایا گیا اس میں تو کوئی پولیٹیکل فیس ہمیں نظر نہیں آیا ہے لیکن نیکس جو فیس آ رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں پولیٹیکل جماعتوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے تو کیا یہ شفاف انتخابات پر کوئی سوالات نہیں ہوں گے کہ پولیٹیکل جماعتوں کے لوگوں کو نگران کابینہ میں شامل کیا جا وہ جب آئیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ پولیٹیکل ہیں یا نون پولیٹیکل ہیں اس پر پھر بات کریں گے سرکاری مشینری آپ نے بیتر انڈاز میں دو تین دن میں دیکھا بھی ہوگا آپ کو سیچویشن کیسے لگ رہا ہے آئندہ الیکشن کے حوالے سے مزید آپ کو محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ اپنا سوال ریپیٹ کریں میں سمجھا نہیں آئندہ انتخابات میں بلوستان میں صورتیحال آپ کو کس طرح دیکھ رہے محنت کرنے پڑے گی یا صورتیحال بہتر نظر آ رہی آپ کو یا کوئی کام کوئی ٹاسک محنت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا میرے بھائی ظاہر ہے جو حالات آپ کے سامنے ہیں تو ہم اس کو بہتر کریں گے گراؤنڈ بنائیں گے الیکشن کا آمن و آمان قائم ہوگا تو بہتر طریقے سے ہم الیکشن میں ٹرانسپیرنسی لاتے ہیں شفافیت کے لیے چونکہ ہمیشہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ کمیشن ہوتے ہیں اس کی شفافیت کے لیے کیا طریقے کار ہوگا بی ایس ڈی پی آرےڈی منظور ہے اس میں شفافیت وہ بات کی بات ہے آنگوئنگ سکیم ہم نے کھول دیا ہے ان پہ کام ہو رہا ہے ان کے جلد پایا شکریہ سر شکریہ